الہی بخش عشق میں سرابہ تسلیم ہونے کے مرحلے سے گزرتا رہا تھا انتہان کا نتیجہ نکل آیا تھا سادی نے فرز ڈیویجن لی تھی اس کا داخلہ یونیورسٹی میں ہو گیا اب الہی بخش اسے لانے لے جانے کے لیے یونیورسٹی جاتا تھا یونیورسٹی اتنی بڑی تھی جیسے پوری دنیا اور الہی بخش کو وہ بہتی مختلف دنیا لگی وہاں کا ماحول بہت آزادانہ تھا لڑکے لڑکیاں بے ہجابانہ ساتھ گھومتے تھے بے فکری سے گھانس پر بیٹھتے یا کینٹین میں کھاتے پیتے نظر آتے الہی بخش کا بوجھل دل اور بوجھل ہونے لگا یونیورسٹی میں ایک بسس ٹراب تھا جہاں پھتر کی بینچے تھیں مہا بس کا انتظار کرنے والے کم ہی بیٹھتے تھے لیکن ہر وقت دو چار جوڑے بیٹھے گپ شپ کرتے نظر آتے یونیورسٹی میں ایک اور بات کالج سے مختلف تھی کالج کی طرح وہاں مخررہ وقت پر چھٹی نہیں ہوتی تھی کسی دن تین بجے کسی دن ایک بجے اور کسی دن گیارہ بجے ہی چھٹی ہو جاتی تھی سادی ہر روز اسے وقت بتاتی کہ کب اسے لینے آنا ہے اور جگہ اس نے بسس ٹاپ ہی مخرر کی تھی ابتدا میں الہی بخش نے محسوس کیا کہ سادی یونیورسٹی میں خود کو اجنبی محسوس کرتی ہے وہ سہمی سہمی نظر آتی اس کی چال میں بھی اعتماد نہ ہوتا الہی بخش اس بات کو سمجھ سکتا تھا وہ پہلی بار کراچی آیا تو اس کا بھی یہی حال تھا سادی بھی جیسے کالج کے گاؤں سے ایک دم یونیورسٹی کے شہر میں آ گئی تھی ایک ہفتے میں اس نے چند لڑکیوں سے دوستی کر لی کبھی کبھی اس کی کوئی سہلی بھی گاڑی میں اس کے ساتھ ہی بیٹھ جاتی اور راستے میں کہیں اتر جاتی دو مہینے ہو گئے تو سادی کے انداز میں اعتماد آ گیا پھر ایک دن الہی بخش اسے لینے پہنچا تو بس اسٹاپ پر سادی کو ایک لڑکی کے ساتھ بیٹھے دیکھا دونوں خریب بیٹھے بڑے بے تکلفی سے ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے گاڑی رکی تو سادی اٹھ کھڑی ہوئی آؤ ریاض تمہیں میں راستے میں ڈراؤپ کر دوں گی نہیں سادی شکریہ مجھے کسی سے ملنا ہے لڑکے نے کہا اچھا خدا حافظ کل ملیں گے سادی نے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے کہا چار پانچ دن بعد الہی بخش کو لگا کہ زندگی بہت تیز ہو گئی ہے لیکن نہیں زندگی کی رفتار تو سست ہو گئی تھی البتہ سادی بہت تیز دور رہی تھی اس روز وہ ایک اور لڑکے کے ساتھ بیٹھی تھی اس لڑکے کا نام عمر تھا چند روز بعد اس کی رشید سے دوستی ہوئی اور اس کے بعد اس کے دوستوں کی تعداد اتنی تیزی سے بڑھنے لگی کہ الہی بخش کے لیے لڑکوں کے نام یاد رکھنا مشکل ہو گیا این اس دوران وہ ہفتے پندرہ دن میں شاہد سے ملنے ضرور جاتی تھی چھے ماہ کے اندر سادی بلکل بدل کر رہ گئی لیکن اس کے دو معمول نہیں بدلے صبح وہ تیار ہو کر آتی تو اسے گوڈ مارننگ کہتی اور وہ گاڑی میں اسی مخصوص کونے میں بیٹھتی الہی بخش کبھی اخب نمہ میں اسے دیکھتا تو دل محسوس کر رہ جاتا اس کے چہرے پر اب وہ پہلے والی تازگی اور رونک نہیں رہی تھی آنکھوں میں بھی چمک نہیں تھی آنکھوں کے نیچے حلقے پڑ گئے تھے الہی بخش کا ایمان تھا کہ میلی نظروں سے چہروں کے گلاب مرجھا جاتے ہیں پھر ایک روز الہی بخش سادی کے بتائے ہوئے وقت پر اسے لینے پہنچا تو وہ موجود نہیں تھی الہی بخش کی سمجھ میں نہ آیا کہ اب کیا کرے اس نے گاڑی ایک طرف کچھے میں لگا دی اور یہ سوچ کر انتظار کرنے لگا کہ شاید چھٹی میں دیر ہو گئی ہے پانچ منٹ بعد ایک لڑکی اس طرف سے گزری وہ سادی کی سہلیوں میں سے تھی الہی بخش کو اس کا نام تو معلوم نہیں تھا لیکن وہ چہرے سے اسے جانتا تھا اے تم سادیہ کے ڈرائیور ہونا لڑکی نے پوچھا جی ہاں اسی کا انتظار کر رہے ہو جی وہ تو جا چکی ہے الہی بخش کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا آپ کیسے کہہ رہی ہیں ارے وہ میرے سامنے عمر کی موٹر سائیکل پر بیٹھ کر گئی ہے آج اس نے کوئی کلاس اٹین نہیں کی وہ تو دس بجے ہی چلی گئی تھی الہی بخش کو اب بھی یقین نہیں آ رہا تھا مجھے تو انہوں نے اسی وقت بلائے تھا میں تو ان کا انتظار کروں گا جی تمہاری مرضی میں نے تمہیں بتا دیا اب تم جانو یہ کہہ کر لڑکی آگے بڑھ گئی اس وقت سوا ایک بجا تھا سادی نے اس روز اسے ایک بجے بلائے تھا الہی بخش کشم کشمے پھس گیا اکل کہتی تھی کہ سادی جا چکی ہے اس کی سہلی کو جھوٹ بولنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی لہٰذا اسے واپس چلے جانا چاہیے لیکن دل نہیں مانتا تھا اسے یہیں انتظار کرنا چاہیے اسی کشم کشمے تین بج گئے جب سادی اسے ایک بجے بلاتی تو وہ کھانا کھا کر نہیں آتا تھا بلکہ کھانا واپس جا کر کھاتا تھا چنانچہ اس کا بھوک سے بھی برا حال ہو گیا مگر وہ بھوک کی وجہ سے انتظار سے دس بردار نہیں ہوا البتہ تین بجے اسے یقین ہو گیا کہ سادی واپس جا چکی ہے بلکہ ممکن ہے کہ وہ گھر بھی پہنچ گئی ہو بل آخر وہ واپس چل دیا کار کو گیٹ میں داخل ہوتا دیکھتے ہی کرمو چاچا بیگم صاحبہ کو اطلاع دینے کے لیے لپکا بیگم صاحبہ نے سختی سے اسے ہدایت کی تھی کہ گاڑی آتے ہی انہیں متلع کرے الہی بست نے گاڑی پوچھ میں کھڑی کی اور باہر آیا اسی وقت بیگم صاحبہ باہر آ گئی سادی کو ساتھ نہیں لائے الہی بست جواب دینے ہی والا تھا کہ بیگم صاحبہ نے مزید کہا تمہارے جانے کے دو منٹ بعد سادی نے فون کیا تھا کہ ایک اضافی پیریڈ کی وجہ سے دیر ہو جائے گی ممکن ہے چار بچ جائیں تم نکل چکے تھے تمہیں کیسے بتایا جا سکتا تھا لیکن اتنا انتظار کیا اور پھر بھی تم سادی کو لیے بغیر چلے آئے ان کا لہجہ سخت ہو گیا الہی بست ناٹے میں آ گیا پھر بھی بہت سوچنے کی کوشش کرتا رہا سادی کی سہلی نے بتایا تھا کہ وہ دس بجے عمر کے ساتھ چلی گئی تھی اور اب تک گھر نہیں پہنچی بیگم صاحبہ کا کہنا تھا کہ سادی نے ساڑھے بارہ بجے فون کر کے بتایا کہ اسے یونیورسٹی سے دیر ہو جائے گی اب وہ بیگم صاحبہ کو اصل بات تو نہیں بتا سکتا تھا بولتے کیوں نہیں جواب دو بیگم صاحبہ نے سخت لہجے سے اسے چونکا دیا مجھے تو معلوم نہیں تھا بیگم صاحبہ پھر بھی میں نے تین بجے تک بی بی کا انتظار کیا تمہیں نہیں معلوم تھا تمہیں تو خیامت تک اس کا انتظار کرنا چاہیے تھا الہی بخش کہنا چاہتا تھا کہ اس صورت میں تو اسے رات یونیورسٹی میں ہی گزارنا پڑتی لیکن اس نے یہ بات کہی نہیں غلطی ہو گئی بیگم صاحبہ اس نے معذرت خواہانہ لہجے میں کہا آپ تو بیگم صاحبہ برس پڑی یہ غلطی نہیں غیر ذمہ داری ہے اور غیر ذمہ داری حرام خوری ہوتی ہے ان کے لہجے میں بلا کی نفرت تھی اسی لمحے سادھی بھی آگئی مگر بیگم صاحبہ اس کی موجودگی سے بے خبر اپنی کہتی رہی اور کیوں نہ کرو حرام خوری بے وقوف جو مل گئے ہیں تمہیں دن میں دو بار ڈرائیف کرتے اور تین بار مفت کی روٹیاں توڑتے ہو رہنے کا ٹھکانہ میسر ہے تنخواہ بڑے سرکاری افسروں کی لیتے ہو حرام مو کو لگے تو حرام خوری تو ہوگی سادھی اس دوران تین بار ماں کو پکار چکی تھی اب اس نے ماں کا ہاتھ پکڑتے ہوئے بلند آواز میں کہا بس کریں امی آپ ناجائز اسے برا بھلا کہہ رہی ہیں اس نے نظرے اٹھا کر الہی بشک کو دیکھا جس کا چہرہ ست گیا تھا اس میں الہی بشک کی تو کوئی غلطی نہیں غلطی کیسے نہیں اسے وہیں تمہارا انتظار کرنا چاہیے تھا اس صورت میں میں گھر آ جاتی اور یہ وہیں بیٹھا انتظار کرتا رہتا پھر کیا ہمیں سے لینے کے لیے کسی کو بھیجتے بیگم صاحبہ لا جواب ہو گئی لیکن ادھار ماننے والی نہیں تھی ہاں ایسا ہی ہوتا اور یہی بہتر تھا وہ الہی بشک کی طرح مڑی تمہیں احساس نہیں کہ میرے شوہر نے تمہیں میری بیٹی کی ذمہ داری سوپی ہے اور یہ بڑی ذمہ داری ہے کیسی ذمہ داری الہی بشک نے سوچا میں تو اسے غلط راستے پر جانے سے روک بھی نہیں سکتا لیکن اس نے مو سے کچھ نہیں کہا امی آپ بلا وجہ اسے برا بھلا کہہ رہی ہیں اس بار سادی نے سخت لہجے میں کہا میں نے فون کیا تھا اور مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ الہی بشک گاڑی لے کر نکل چکا ہے میں نے آپ سے کہہ دیا تھا کہ اب میں اپنے طور پر آ جاؤں گی الہی بشک نے تو بس یہ غلطی کی کہ تین بجے تک میرا انتظار کرتا رہا ہاں آتا تھا تو پہلے ہی آ جاتا اب میں آپ کے سامنے اسے کہہ رہی ہوں کہ مخررہ وقت پر نہ ملوں تو صرف پندرہ منٹ میرا انتظار کرے پھر گاڑی لے کر چلا جائے سادی الہی بشک کی طرف متوجہ ہوئی تم نے کھانا نہیں کھایا ہوگا نہیں جی سادی بی بی مجھے بھوک ہے بھی نہیں بیگم صاحبہ پاؤں پٹکتی ہوئی اندر چلی گئی سادی نے کہا تم کھانا نہیں کھاؤگے تو میں سمجھوں گی کہ مجھ سے نراز ہو میں آپ سے کہہ چکا ہوں کہ میں آپ سے نراز رہ ہی نہیں سکتا خیر دیکھیں گے سادی نے بینیازی سے کہا لیکن کھانا تمہیں کھانا پڑے گا میں آیا کے ہاتھ کھانا بجوا رہی ہوں ہر آنے والا دن گزرے ہوئے دن سے زیادہ عذیتناک تھا ہر تیسرے چوتھے دن وہ خالی گاڑی لے کر واپس آتا سادی کبھی عمر کے کبھی جمیل کے اور کبھی کسی اور کے ساتھ جا چکی ہوتی گھر میں وہ یہی کہتی کہ زافی پیریڈ کی وجہ سے دیر ہو گئی یا لیبریری میں متعلق کر رہی تھی الہی بخش عذیت میں تھا کہ سادی غلط راستے پر جا رہی ہے اور وہ محض تماشائی بنا سب کچھ دیکھ رہا ہے عشق کا بھی تو کچھ فرض ہوتا ہے عشق اپنے محبوب کو تباہ ہوتے ہوئے دیکھنے کا نام نہیں ایک روز الہی بخش نے سادی سے بات کرنے کا فیصلہ کر لیا یونیورسیجی لے جاتے ہوئے اس نے اکب نمہ میں سادی کو دیکھا جو کسی سوچ میں گم تھی سادی بی بی آپ کو یاد ہے کہ آپ نے مجھے اختیار دیا تھا کہ غلط بات پر آپ کو ٹوک سکتا ہوں سادی نے اکب نمہ میں اسے دیکھا ہاں مجھے یاد ہے وہ حق اب بھی میرے پاس ہے کیوں نہیں ہوگا میں نے سوچا ممکن ہے آپ نے چپکے سے وہ حق مجھ سے واپس لے لیا ہو یہ کیوں سوچا تم نے آپ بہت بدل گئی ہیں سادی بی بی میں آپ کو ٹوکنا چاہتا ہوں کیونکہ آپ غلط راستے پر جا رہی ہیں میں سمجھی نہیں یہ لڑکوں کے ساتھ دوستی ان کے ساتھ جانا پڑھائی چھوڑ دینا یہ سب غلط ہے آپ کے لئے نقصان دے ہے سادی نے چوک کر اسے دیکھا تمہیں کیسے معلوم الہی بخش کی نظریں جھگ گئیں میں نے کبھی کسی سے نہیں پوچھا ہر بار کوئی نہ کوئی خود ہی بتا دیتا ہے سنا تم نے سچ ہے سادی نے تھنڈی سانس لے کر کہا لیکن اس میں حرچ کیا ہے بدنامی بھی ہوتی ہے اور عزت بھی کم ہو جاتی ہے لڑکیوں کی عزت تو کانچ کے برطن کی طرح ہوتی ہے تو تمہاری نظروں میں میری عزت کم ہو گئی یا بالکل ہی ختم ہو گئی سادی نے خبنما میں اسے غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا میری بات اور ہے سادی بیوی میرے لئے آپ اب بھی پہلے جیسی ہیں اور ہمیشہ ایسے ہی رہیں گی بلند اور پاکیزہ میں دنیا کی بات کر رہا ہوں پھر آدمی محبت تو بس ایک ہی آدمی سے کرتا ہے ایک وقت میں اتنے لوگوں سے تو محبت نہیں ہو سکتی تو میں ان سب سے محبت نہیں کرتی محبت تو مجھے بھی بس ایک ہی شخص سے ہے اور ہمیشہ رہے گی البتہ دوستی میں حج نہیں سمجھتی الہی برش کو یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی کہ وہ کون ہے وہ جانتا تھا کہ شاہد کی بتمیزی کے باوجود سادی نے اس سے ملنا نہیں چھوڑا ہے الہی برش جو کچھ کہنا چاہتا تھا اس میں اسے ہجاب آ رہا تھا لیکن وہ کہنا بھی ضروری تھا سادی بی بی مرد اور عورت کے درمیان دوستی ممکن نہیں صرف ایک ہی رشتہ یا تعلق ہو سکتا ہے غلط طریقے سے ہو یا صحیح طریقے سے میں بہت پریشان اور دکھی ہوں الہی برش امی اور پاپا کی زندگی میرے سامنے ہے اور میں ایسی زندگی نہیں گزارنا چاہتی میں اپنی زندگی کا فیصلہ امی اور پاپا پر نہیں چھوڑ سکتی وہ تو اپنے لئے درست فیصلہ نہیں کر سکے میرے لئے کیا کریں گے الہی برش یہ درست ہے کہ میں کسی سے محبت کرتی ہوں بلکہ وہ کہتے کہتے رک گئی پھر بولی الہی برش میں نے ایک بات سمجھ دی ہے شادی اپنے اختیار میں ہوتی ہے محبت نہیں مجھے جس سے محبت ہوئی میں جانتی ہوں کہ اس کے ساتھ میری شادی کامیاب نہیں ہو سکتی میرے بس میں ہوتا تو میں اس کی محبت کو دل سے نکال دیتی لیکن اس پر میرا اختیار نہیں اب میں اتنے لڑکوں سے دوستی کرتی ہوں تو انہیں پرکنے کے لئے کہ شاید کوئی ایسا مل جائے جو مجھے سمجھ سکے اور جسے میں سمجھ سکوں ایسے شخص کے ساتھ محبت کے بغیر بھی زندگی گزاری جا سکتی ہے بس یہی جستجو ہے میری آپ نے جو بات سمجھی وہ بھی پوری نہیں سمجھی سادی بی بی الہی بخش نے کہا انسان کا اختیار نہ محبت پر ہے نہ شادی پر جوڑے تو اوپر آسمانوں پر تیہ ہوتے ہیں اور لڑکوں سے ملنے میں یہ برائی ہے کہ کسی بھی وقت آپ کے ساتھ کوئی بتمیزی کر سکتا ہے آپ کو نقصان پہنچ سکتا ہے سادی بی بی تم اس کی فکر نہ کرو سادی نے سرد لہجے میں کہا تم جسے بتمیزی کہتے ہو وہ کوئی ایسی بڑی بات نہیں تھوڑا بہت تعلق تو کسی سے بھی کر کے رکھا جا سکتا ہے اس سے عزت پر تو کوئی حرف نہیں آتا اس کے بعد کچھ کہنے کی گنجائش نہیں تھی الہی بخش خاموش ہو گیا اس رات الہی بخش کو بہت دیر تک نیند نہیں آئی وہ سادی کے بارے میں سوچتا رہا سادی کے الفاظ اس کی سماعت میں گونچتے رہے تم جسے بتمیزی کہتے ہو وہ کوئی ایسی بڑی بات نہیں تھوڑا بہت تعلق تو کسی سے بھی رکھا جا سکتا ہے اس سے عزت پر تو کوئی حرف نہیں آتا یہ کیا ہو گیا ہے سادی کو وہ سوچتا رہا اسے عزت اور آبرو کے فرق کا احساس نہیں رہا وہ کن گہرائیوں میں گرتی جا رہی ہے کس حد تک گرت چکی ہے وہ اسے روک بھی تو نہیں سکتا تھا اس کے پاس اختیار کوئی نہیں وہ بس اس کے لئے دعا کر سکتا ہے مسلسل دعا اس نے اپنے دل کو ٹٹولا وہاں سادی کا مقام اور مرتبہ اب بھی وہی تھا اس میں رتی بھر بھی فرق نہیں پڑا تھا یہی تو عشق ہے اس کے دل میں کسی نے کہا عشق کی عزت غیر مشروط ہوتی ہے اس کا عمل اور کردار سے کوئی تعلق نہیں ہوتا اس میں صرف کوبیاں اور احسان یاد رکھے جاتے ہیں اس سے اس کی کروں شکایت کیا شیشہ دل پر بال بھی تو نہیں اس کے بعد اس کے وجود میں عجیب سی تمانیت اتر گئی وہ بے فکر اور پھر بے خود ہو گیا بہت عرصے کے بعد اس رات پہلے کی طرح اس کے پاس وہ آتی رہی اور دیر تک وہ اس سے باتیں کرتا رہا اس کی سمجھ میں آ گیا اس روز الہی برس سادی کو چھوڑ کر واپس آ رہا تھا وہ بہت مطمئن اور پرسکون تھا کہ اچانک نہ جانے کہاں سے گاڑی کے این سامنے مجذوب نمدار ہو گیا اس نے گھبرا کر پوری خوہ سے بریک پر پیر مارا گاڑی بروقت رک گئی الہی برس نے مجذوب کو حیرت سے دیکھا جو بہت خوش نظر آ رہا تھا مجذوب پہلی ملاقات کے بعد بھی دو تین بار اسے نظر آ چکا تھا نیچے آ جا ہوا کا گھوڑا بہت اڑا لیا مجذوب نے اسے پکارا بس اب زمین پر آ جا الہی بش دروازہ کھول کر کار سے اترا وہ بہت مودب تھا جی بابا یہ گھوڑا بہت اچھا لگنے لگا ہے مجذوب نے کار کی طرف اشارہ کیا آدھی ہو گیا ہے اس کا اچھا تو لگتا ہے بابا سواری جو اس کی ہے واپسی کا حکم آ گیا ہے سنا تنہیں تیاری کر لے الہی بش حیران رہ گیا میں میں کیسے جا سکتا ہوں جیسے آیا تھا پر بابا زنجیر تو ابھی ٹوٹی نہیں میں نے واپسی کی بات کی ہے رہائی کی نہیں میں سمجھا نہیں بابا زنجیر اب بھی موجود ہے بس لمبی کر دی گئی ہے مجذوب نے کہا اور واپسی کا حکم ہو گیا ہے الہی بش گنگ ہو کے رہ گیا ہونٹ لرستے رہے لیکن موں سے کچھ نہ نکلا مجذوب کو غصہ آ گیا سب معلوم ہے اس نے گرچ کر کہا تو نافرمان ایسے نہیں جائے گا خود بھی ظلیل ہو گا اور دوسروں کو بھی کرائے گا میں الہی بش نے کہنے کی کوشش کی مگر جانا تو ہے تو چاہے یا نہ چاہے مجذوب آگے بڑھ گیا جا تیرا خدا حافظ اس نے پلٹ کر کہا پھر کڑک کر نعرہ لگانے والے انداز میں چلایا جا چلا جا پھر ایک دن الہی بخش کے لیے واپسی کا حکم ہو گیا سادی کے معاملات اب بھی وہی تھے ہفتے میں دو بار الہی بخش انیورسٹی سے خالی گاڑی لاتا تھا مگر اس کی عذیت ختم ہو گئی تھی اب وہ راضی برازہ تھا شاید اپنے دل کا بوجھ ہلکہ کرنے کے بعد اسے سکون آ گیا تھا وہ اتوار کا دن تھا شیخ صاحب بھی گھر پر تھے گھر کے سب لوگ کسی تقریب میں جانے کی تیاری کر رہے تھے شام کے وقت کرمو الہی بخش کے کوارٹر میں آیا بیگم صاحبہ تجھے اندر بلا رہی ہیں بیٹے الہی بخش اندر چلا گیا بیگم صاحبہ اپنے کمرے میں تھی وہ سنگھار میز کے سامنے بیٹھی تیاری کر رہی تھی زیورات کے کئی سیٹ مسیری پر بکھرے ہوئے تھے الہی بخش دس تک دے کر کمرے میں گیا تو انہوں نے پلٹ کر اسے دیکھا آؤ الہی بخش ایک کام ہے تم سے حکم کریں بیگم صاحبہ پھول والوں کی دکان دیکھی ہے نا تم نے الہی بخش نے ازبات میں سر ہلایا وہاں سے گجرے اور پھول لانے ہیں انہیں نے تفصیل سے سمجھایا اور پرس سے سو روپے نکال کر اسے دیئے ابھی لائیا بیگم صاحبہ الہی بخش پھول لینے چلا گیا واپس آیا تو گھر کی فضا بھی بدلی ہوئی تھی گھر میں خدم رکھتے ہی اسے اس بات کا احساس ہو گیا بیگم صاحبہ کے کمرے سے انچی آوازیں آ رہی تھی اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی اس نے بیگم صاحبہ کے کمرے کے دروازے پر دستک دی اور اندر چلا گیا اندر گھستے ہی اس کے احساس کی تصدیق ہو گئی کمرے میں تمام نوکروں گھر کے تمام لوگ موجود تھے نوکروں کے چہرے ستے ہوئے تھے اور مالکوں کے چہرے سرکھ ہو رہے تھے میں پھول لے آیا بیگم صاحبہ الہی بخش نے کہا اور انگوٹی کا کیا کیا کون سی انگوٹی بیگم صاحبہ وہی جو تم مسہری سے اٹھا کر لے گئے تھے اب الہی بخش کا چہرہ بھی تمتمہ اٹھا میں تو مسہری کے خریب گیا بھی نہیں تھا اس نے اعتجاج کیا وہاں دیکھا تھا کہ آپ کے زیورات مسہری پر بکھرے ہوئے ہیں خود سے بتا دو تو اچھا ہے ورنہ میں پولیس میں رپورٹ کرا دوں گی وہ سچ اگلوانہ جانتے ہیں بیگم صاحبہ آپ مجھے چور سمجھتی ہیں الہی بخش کے لہجے میں حیرت اور دکھ تھا میں تو شروع سے ہی تمہیں چور اور بے ایمان سمجھتی ہوں تو پھر آپ کو مجھے ملازم رکھنا ہی نہیں چاہیے تھا میں نے تو نہیں رکھا تمہیں شیخ صاحب کو بھی منع کیا تھا بس تو اب آپ مجھے پولیس کے حوالے کر دیں جو میں نے کیا نہیں وہ تو میں موت کے فرشتے کے سامنے بھی تصدیم نہیں کروں گا الہی بخش نے کہا اور کمرے میں موجود ایک ایک چہرے کو غور سے دیکھا شیخ صاحب کے چہرے پر ندامت اور آنکھوں میں معذرت تھی سادی کے ہونٹ لرز رہے تھے پتہ چل رہا تھا کہ وہ صرف باپ کے لحاظ کے زبان کو خابو میں رکھنے کی کوشش کر رہی ہے جمیلہ اور کرموں کے چہرے پر ہوایاں اڑیں تھی میں یہی کروں گی اس وقت تو شادی میں جانا ہے واپسی تک میری انگوٹھی مجھے مل جانی چاہیے ورنہ تم حوالات میں ہی ہوگے بس بیگم صاحبہ بہت ہو گیا شیخ صاحب بولے میں آپ سے کہہ چکا ہوں کہ ہمارے ملازمین میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے مگر آپ ساری حدے پھلانگتی جا رہی ہیں تو پھر میری انگوٹھی کہاں گئی اپنی چیز کا آدمی خود ذمہ دار ہوتا ہے بجائے انگوٹھی تلاش کرنے کے آپ نے دوسروں کو چور بنانا شروع کر دیا بس آپ پولیس کو یہ مسئلہ حل کرنے دیں آپ اپنا یہ شوق بھی پورا کر لیں شیخ صاحب نے سرد لہجے میں کہا میں پولیس کے سامنے اس شبے کا اظہار کروں گا کہ کسی نوکر کو فسانے کے لیے آپ نے خود ہی انگوٹھی کہیں چھپا دی ہے آپ بیگم صاحبہ گنگ ہو گئیں اور دیکھ لیجئے گا کہ انگوٹھی آپ کے کمرے ہی سے ملے گی اور اب آپ شادی کو تو بھول جائیں دل چاہے تو ابھی پولیس کو بلالیں ورنہ بہتر یہ ہے کہ انگوٹھی کو کمرے میں ہی تلاش کر لیں شیخ صاحب نوکروں کی طرف متوجہ ہوئے تم لوگ جاؤ میں تم سے معافی چاہتا ہوں الہی برش کرمو اور جمیلہ کمرے سے نکل آئے اندر بیگم صاحبہ کہہ رہی ہو جائے گی میں نے کہا نہ کہ شادی کو بھول جائیے اب پہلے یہ مسئلہ حل ہوگا جس طرح آپ پسند کریں بیگم صاحبہ جانتی تھی کہ اب شیخ صاحب ماننے والے نہیں ٹھیک ہے میں دیکھ لیتی ہوں لیکن میں بتا رہی ہوں کہ یہ آپ کے چاہیت الہی بخش کی حرکت ہے پانچ منٹ کے اندر انگوٹھی ڈریسنگ ٹیبل کی دراز میں پڑی مل گئی بیگم صاحبہ کا بس چلتا تو اسے چھپا دیتی لیکن شیخ صاحب ان کے سر پر مسلط تھے اب سوچیں کہ پولیس کو بلاتی تو اس وقت آپ کی کیا پوزیشن ہوتی شیخ صاحب نے فاتحانہ لہجے میں کہا ایسی خاص بات نہیں غلطی انسان سے ہی ہوتی ہے بیگم صاحبہ نے بے پرواہی سے کہا آپ کو معلوم ہے کہ کسی پر تعمت لگانا کتنا بڑا گناہ ہے سادھی بولی اب تو مجھے اقلاق تو نہیں پڑاؤ بیگم صاحبہ نے جنجلا کر کہا آپ کو خود چل کر ان سے معافی مانگنا چاہیے شیخ صاحب نے کہا یہ بات آپ ہی سوچ سکتے ہیں سوچنے کی بات نہیں ہے میں اس پر عمل کراؤں گا شیخ صاحب نے زور دے کر کہا ورنہ ابھی میں خود الہی بس اپنے کوارٹر میں بیٹھا علج رہا تھا اسے یاد تھا کہ اس سے پہلے وہ بہت خوددار ہوا کرتا تھا مگر اب وہ بہت کچھ سن کر پی جاتا تھا پچھلی بار بیگم صاحبہ نے اسے حرام خور کہا تھا الہی بخش کا اپنا ایک ذابطہ اخلاق تھا اس کی روح سے وہ کسی کو مطلع کیے بغیر بھی یہاں سے جا سکتا تھا اتنا کچھ سننے کے بعد اس کی یہ ذمہ داری نہیں تھی کہ نوکری چھوڑنے کا اعلان کرے یا پھر جائے لیکن اتنا کچھ ہونے کے بعد بھی اس کے دل میں یہاں سے جانے کا خیال نہیں آیا تھا شیخ صاحب بلہ شبہ بہت اچھے انسان تھے اور وہ ان کا احترام کرتا تھا لیکن ان کے احترام میں وہ اس توہین کو نہیں پی سکتا تھا البتہ سادی کے عشق میں اتنی خوت تھی کہ وہ اسے ہلنے نہیں دے رہا تھا اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی اس نے جا کر دروازہ کھولا اور حیران رہ گیا سر جی آپ اس نے بیگم صاحب کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا ہاں الہی بخش شیخ صاحب نے کہا اور اخصانہ بیگم کی طرف دیکھا انگوٹی مل گئی ہے الہی بخش بیگم صاحب نے کہا میری ڈریسنگ ٹیبل کی دراز میں تھی بڑی خوشی کی بات ہے بیگم صاحبہ الہی بخش نے خوشک لہجے میں کہا بس شیخ صاحب نے کڑے لہجے میں رخصانہ بیگم سے کہا یہی کہنے کے لیے آئیں آپ دیکھئے شیخ صاحب آپ مجھ سے یہ امید نہ رکھیں کہ میں ایک نوکر سے معافی مانگوں گی رخصانہ بیگم نے کڑے لہجے میں کہا شیخ صاحب کچھ کہنے ہی والے تھے مگر ان سے پہلے ہی الہی بخش بول اٹھا سر جی معافی سے تو میں شرمندہ ہوں گا اس کی ضرورت نہیں سر جی پہلے میرے باپ نے رزق حلال پر میری پرورش کی پھر مجھے اس کی تلقین کی اللہ گواہ ہے سر جی میں نے کبھی چوری بے ایمانی حرام خوری نہیں کی انسان ہوں لاعلمی میں تو خطا ہو سکتی ہے مگر میں ہمیشہ ان چیزوں سے بچتا رہا ایک بار پہلے بیگم صاحبہ مجھے حرام خور کہہ چکی ہیں میں صرف اسی لئے نوکری چھوڑ کر نہیں گیا کہ آپ کا احسان مانتا ہوں آپ کی عزت کرتا ہوں آج انہوں نے مجھے بلا وجہ چور اور بے ایمان کہہ دیا اور یہ بھی کہ یہ شروع سے ہی مجھے ایسا سمجھتی ہیں اب آپ بتائیے کہ اس صورت میں میرا یہاں کام کرنا مناسب ہے شیخ صاحب نے ملامت بھری نظروں سے بیوی کو دیکھا آپ کو اپنی زیادتی کا احساس بھی نہیں بیگم صاحبہ کی چہرے پر نرمی سی بکھر گئی مجھے احساس ہے اور اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہوں گی یہ کہہ کر وہ پلٹیوں گھر کی طرف چلی گئیں شیخ صاحب چند لمحے مجرم بنے سر جھکائے کھڑے رہے پھر انہوں نے کہا بیٹے الہی باش میں شرمندہ ہوں انشاءاللہ آئندہ ایسا ہی کوئی حرکت نہیں ہوگی سر جی مجھے شرمندہ نہ کریں میں آپ کو شرمندہ نہیں دیکھ سکتا میرے لئے یہ مر جانے کے برابر ہے شیخ صاحب بھی پلٹ کر چلے گئے الہی باش کوارٹر میں چلا آیا وہ شاید دستک کا ہی دن تھا شیخ صاحب کے جانے کے کوئی ایک گھنٹے بعد پھر دستک ہوئی اس بار دروازے پر کرمو تھا بیٹے تمہیں سادی بیوی نے ملائے ہے الہی باش کہنا چاہتا تھا کہ اب میں گھر میں خدم رکھ کر ایک بار پھر چوڑ نہیں بننا چاہتا لیکن اس کے اندر سے کسی نے ملامت بھرے لہجے میں کہا کہ اس سادی کا حکم ٹالے گا اپنی توہین کا بدلہ اس سے لے گا تم جاؤ کرمو بابا میں ابھی آتا ہوں الہی بش نے کہا پانچ منٹ بعد الہی بش بنگلے میں داخل ہوا تو وہاں سنناٹا تھا بات سمجھ میں آنے والی تھی سب لوگ شادی میں جانا چاہتے تھے مگر سادی کیوں نہیں گئی اس نے سادی کے کملے کے دروازے پر دستک دی آ جاؤ الہی بش اندر سے سادی نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا الہی بش کمرے میں داخل ہوا سادی مسیری پر بیٹھی تھی اس کی متورم آنکھوں سے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ روتی رہی ہے اسے اس حال میں دیکھ کر الہی بش کا دل کٹنے لگا یہ کیا ہلیہ بنا رکھا ہے سادی بی بی اس نے دل گرفتگی سے کہا اور آپ شادی میں بھی نہیں گئیں اتنا کچھ ہو جانے کے بعد جا سکتی تھی سادی نے رندی ہوئی آواز میں کہا کچھ بھی تو نہیں ہوا سادی بی بی دیکھیں میں تو دکھی نہیں بلکہ خوش ہوں یہ تو تمہاری بڑائی ہے جو اللہ نے تمہیں دی ہے لیکن میں تم سے شرمندہ ہوں الہی بش میں امی کی طرف سے تم سے معافی مانگتی ہوں مجھے گناہگار نہ کریں سادی بی بی امی انسان نہیں ہے ایسا نہ کہیں وہ آپ کی ماں ہیں بہت محترم ہیں آپ کے لئے الہی بش نے کہا پھر پوچھا میرے لئے کیا حکم ہے سادی بی بی یہاں آؤ میرے خریب الہی بش مسیری کے خریب چلا گیا یہاں بیٹھو میرے پاس اس نے مسیری کی طرف اشارہ کیا سادی بی بی یہ میرا مقام نہیں یہی تو دشواری ہے کہ تمہیں اپنے مقام کا علم ہی نہیں بہرحال میرا حکم تم نہیں ٹال سکتے الہی بش بڑا اور مسیری پر ٹک کر بیٹھ گیا اسے احساس ہو رہا تھا کہ کوئی غیر معمولی بات ہونے والی ہے تم آج نوکری چھوڑ کر چلے کیوں نہیں گئے سادی نے پوچھا بس سادی بی بی جی نہیں چاہا ایسا کرنے کو اپنی عزت کا خیال نہیں تمہیں کچھ چیزیں عزت سے بڑی ہوتی ہیں سادی بی بی ہو سکتا ہے کہ تمہیں بڑی لگتی ہوں حقیقت میں نہ ہو جب تک مجھے لگیں گی میری لیے تو بڑی ہی رہیں گی ٹھیک کہتے ہو سادی نے اہ بھڑ کے کہا جانتے ہو میں نے تمہیں کیوں بلائے ہے نہیں نہیں سادی بی بی جاننا چاہتا ہوں میں چاہتی ہوں کہ تم اس سے محبت کرو الہی بخش گڑ بڑا گیا اس بات کا تو اس نے تصور بھی نہیں کیا تھا اس کا دل بلیوں اچھلنے لگا وہ اس کا سارا فلسفہ بھول گیا میں آپ سے محبت کرتا ہوں سادی بی بی اپنی یہ محبت نہیں وہ محبت کرو جو عام لوگ کرتے ہیں سادی کی آواز لرز رہی تھی میں چاہتی ہوں کہ تم اس سے محبت کرو سادی اس کی طرف کھس کی اور اس کا ہاتھ تھام دیا الہی بخش یوں اچھل کر مسہری سے اٹھا جیسے وہاں کسی بچھو کو دیکھ لیا یہ کیسے ممکن ہے سادی بی بی آپ بہت بلند اور پاکیزہ ہیں سادی بھی اٹھ کھڑی ہوئی جیسا تم سمجھتے ہو میں ویسی نہیں میں انسان ہوں میری خواہشات بھی انسانی ہیں میں گوش پوسٹ کی بنی ہوئی ہوں میرے لئے آپ وہ ہیں جو میری نظر میں ہیں میرے لئے اہمیت صرف اسی بات کی ہے سادی اس سے لپٹ گئی میں جانتی ہوں کہ تم میرا حکم نہیں ٹال سکتے الہی بخش نے نرمی سے اسے الہدہ کر دیا وہ حکم مانوں گا جو آپ ہوشمندی کے عالم میں دیں گی اس وقت آپ ہوش میں نہیں ہیں اور آپ تعوان کیوں ادا کرنا چاہتی ہیں جبکہ میں طلب نہیں کر رہا ہوں یہ محض تمہاری بیزتی کی خیمت نہیں میری خواہش بھی ہے سادی بپھر گئی تم نہیں جانتے کہ میں تم سے محبت کرتی ہوں محبت؟ الہی بخش نے حقارت سے کہا اسے محبت نہیں کچھ اور کہتے ہیں وہ لفظ زبان پر نہیں لا سکتا میں تم سے شادی نہیں کر سکتی تمہیں وقتی طور پر حاصل تو کر سکتی ہوں سادی بی بی میں جا رہا ہوں یہ سمجھ لے کہ آیا ہی نہیں تھا یہ کہہ کر الہی بخش دروازے کی طرف بڑھ گیا الہی بخش الہی بخش نے پلٹ کر دیکھا جی سادی بی بی تمہیں میرا حکم ماننا پڑے گا ورنہ ورنہ میں یہ کہوں گی کہ تم اس سے بتمیزی کر رہے تھے سادی بی بی آپ نے یہ الزام لگایا تو میں انکار نہیں کروں گا خدا حافظ وہ باہر نکل آیا سادی کی خواہش میں دوبی لرستی ہوئی آواز دور تک اس کا پیچھا کرتی رہی لیکن اس نے نہیں سنا وہ یہ آواز اپنی سمات میں اپنی یاد داش میں محفوظ نہیں رکھنا چاہتا تھا اپنے کوارٹر میں پہنچ کر اس نے اپنی تمام چیزیں سمیٹ کر صندوق میں رکھی اور کرمو چاچا کے پاس چلا گیا چاچا میرا روانگی کا حکم آ گیا ہے اس نے کہا جانتا ہوں بیٹے اب تو یہاں نہیں رہ سکتا بیگم صاحبہ نے بڑی زیادتی کی تیرے ساتھ چاچا صبح صاحب کو بتا دینا کہ میں اب یہاں کام نہیں کر سکتا اسی لئے چلا گیا ہوں ان سے کہنا مجھے معاف کر دیں میری ہر غلطی معاف کر دیں تو کیا بھی جائے گا ہاں چاچا اب یہاں رات گزارنا ٹھیک نہیں کہاں جائے گا بیٹے کین جاؤں گا چاچا شاید رات کی کوئی گاڑی مل جائے میں تجھے چھوڑنے چلوں گا نہیں چاچا اب میں چلتا ہوں بیٹا میرے گھر میں سب کو سلام دعا پہنچا دینا اللہ تجھے حفاظت سے گھر پہنچائے کرم دین گیٹ تک الہی بش کو چھوڑنے آیا واپسی کا حکم اوپر سے ہی ہوا تھا الہی بش کو رات کو ہی گاڑی مل گئی صبح ہوتے ہوتے وہ حیدرباد سے نکل چکا تھا زندگی کا ایک اور باب مکمل ہو چکا تھا